اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جب ان سے یہ کہا جائے کہ داڑی رکھ لیجیے داڑی مسلمانوں کا شیوہ ہے مسلمانوں کا شیعار ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا صرف سنت ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے تو آئی آج ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ دلائش پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے عوام میں یہ مشہور ہے کہ داڑی صرف سنت ہے نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہوگا اصل میں یہ ان کی کم فہمی ہے اور کچھ حد تک ہمارے مقرر حضرات کی بھی غلطی ہے کہ اپنی تقریروں میں داڑی سنت ہے داڑی سنت ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کچھ حضرات دماغ کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داڑی سنت موقدہ ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں دیکھیں سنت کا لغمی معنی ہوتا ہے طریقہ داڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مرتبے میں سنت نہیں مرتبے میں یہ واجب یعنی فرض کے قریب ہیں کچھ حوالے درد جیل ہیں تمام سنتوں میں داڑی ایک مشت تک بڑھانے کی سنت اتنی قوی ہے کہ علماء اکرام اس کو واجب کہتے ہیں یہ جو بات کہی کہی ہے یہ ہے اشعاط اللمعات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ سے داڑی جبکی ایک مشت سے کم ہو تو اسے کاٹنا کسی امام یعنی حنفی شعفی مالکی و حملی کے نزدیک جائز نہیں ہے اور پوری طرح سے مون دینا تو مخنص یعنی ہجڑوں کا اور ہندوستان کے یہودی اور ایران کے مجوسیوں کا طریقہ ہے رد المحتار جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سولہ اور بھی اس کے حوالے ہیں فتح القدیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستر اور تحتابی میں صفحہ نمبر چار سو گیارہ پر بحر الرائق میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے پتا چلا کہ داڑی مرتبے میں واجب ہے اگر داڑی عام سنتوں کی طرح ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ داڑی نہ ہو یا ایک مشت سے کم ہو تو اسے امام یا پیر بنانا حرام ہے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ ہوگی بات مجھے سمجھائیں اگر داڑی صرف سنت ہوتی تو امام ہم داڑی والا کی بھونتی ہیں بغیر داڑی والے امام بھی بنا سکتے ہیں مگر نہیں امام داڑی والا اس لیے ڈھولتے ہیں کہ ہمیں بھی معلوم ہیں کہ داڑی رکھنا اسلام میں ضروری ہے دیکھئے فتحہ رزویہ قدیم جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو پندرہ دو سو انیس دو سو پچپل اس پہ داڑی کے وارے میں آپ کو حوالے مل جائے جائے داڑی بڑھانا تمام نبیوں کی سنت ہے اسے ملانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے بھار شریعت حصہ نمبر صفحہ نمبر ایک سو ستانوے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ داڑی سنت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مرتبے میں داڑی واجب ہے جیسا کہ نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر مرتبے میں فرض ہے اور جو اسے عام سنت کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی جائے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی داڑی صرف سنت ہے اس لیے میں نہیں رکھ رہا انہیں کہا جائے اگر تم داڑی کو صرف سنت مانتے ہو تو کھانا کھانا بقدر حاجت سے زیادہ فرض واجب نہیں بلکہ ناپسند ہے موبائل رکھنا نہ تو سنت ہے نہ فرض واجب تو اسے کیوں کر رہے ہوئے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ داڑی ملانے والا یا ایک مشت سے کم رکھنے والا فاسق مستحی کے عذاب ہے اور فاسق کی خود کی نماز بھی مقروح تحریمی ہے کیونکہ دوران نماز ارتکاب ارتکاب حرام پایا گیا لہٰذا پڑی ہوئی ہر نماز کا اعتقاد دورانا یعنی جو نماز بغیر داڑی کی پڑی گئی اس کا پڑھنا دوبارہ پڑھنا واجب ہے دور مختار کتاب السلات جل نمبر دو پر یہ درجہ ہے کوئی بھی بہانہ نہ چلے گا کچھ لوگ رشتہ نہ ملنے کے خوف سے کچھ حضرات والدین کے حکم پر کچھ نوکری نہ ملنے کے وائز داڑی نہیں رکھتے مازالہ ایک اصول یاد رکھئے کہ اتباع شریعت میں ماباب کا حکم نہیں مانا جائے گا اگرچہ وہ گھر کے باہر نکال دیں اور رزق کا مالک اللہ ہے جو کمپنی بہت کم ایسی کمپنیاں ہیں آپ کو نوکری یعنی جو کمپنیاں آپ کو نوکری نہیں دے رہی ہیں داڑی رکھنے کی وجہ سے تو یاد رکھیں اگر اللہ تعالی اس کمپنی کے کافر مالک کو روزی دے رہا ہے تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑی رکھنے والے کو روزی نہیں دے گا اس لیے جلد سے جلد داڑی رکھ لیں کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں اور ہمارے مقرر حضرات کو چاہیے کہ عوام کو اس مسئلے سے آگا کرے ورنہ عوام اسے حلقہ جاننے میں گمراہ ہو جائے گی اللہ ہمیں حق سننے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اتام فرمائے واللہ تعالی عالم